اسلام علیکم ایس ایم نیوز کے ساتھ میں ہوں مقدر رزا ایس ایم نیوز ٹوڈیو میں خوش شام دل خبروں کا سیصلہ بڑھاتے ہوئے خبر شامل کرتے ہیں بوانہ سے بوانہ میں شہریوں کے مسائل حل اور فور انصاف کی فرامی کے لیے ڈیپٹی کمیشنر چلوڑ محمد ریاض کی حدیث پر اسسٹنٹ کمیشنر بوانہ رائے خورم شداد بٹی نے ریوینیو عوامی خدمت کلی شہری کا انقاط کیا اس حوالے سے مزید افشلات بتا رہے ہیں ہمارے ایس ایم نیوز کے نمیدے محمد افزا رومانہ آئیے دیکھتے ہیں افزا رومانہ کی رپورٹ اس وقت موجود ہے بوانہ میں جہاں پر شہریوں کے مسائل ان کی دلیز پر حل کرنے کے لیے اور انصاف کی فوری فرامی کے لیے ڈیپٹی کمیشنر چنیوڑ محمد ریاض کی حدیث پر اسسٹنٹ کمیشنر بوانہ رائے خورم شداد بٹی نے جو ہے وہ ریمنیو عوامی خدمت کچہری کے نقاد کیا ہے اس وقت جو شہری ہیں انہوں نے کثیر تعداد میں انہوں نے یہاں پر شرکت کیا ہے اس وقت ہمارے ساتھ اسسٹنٹ کمیشنر بوانہ رائے خورم شداد بٹی موجود ہے یہ ان سے جانتے ہیں سوالے سے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں یہ بتاتا چلوں کہ یہ حکومت پنجاب کا ایک بہت اچھا انیشیٹم ہے اور اس پہ یہ لوگوں کی طرف سے جو رسپونس ہے آپ ملاحظہ کریں کہ اس وقت تک یہ کچھ دو گھنٹے ہوئے ہیں ابھی اور اس وقت تک جو ہے وہ سیونٹی سے زیادہ ستر سے زیادہ درخواستیں جو ہے وہ وصول ہو چکی ہیں اور کئیوں پہ جو ہے وہ اس وقت تک ریلیف بھی مل چکا ہے اور ریزول بھی ہو چکی ہیں مجھے ساتھ ساتھ جو ہے وہ یہ بھی میں چیک کر رہا ہوں اس پہ جو ہماری آٹھ چیزیں ہیں جن میں ڈومیسائل سے لے کے فرد کے جراتر اور کریکشن آف نیم تک اور جو ریونیو ریکارڈ ہے اس کی دلستگی اور باقی جتنی بھی ریونیو سے متعلقہ جتنے بھی معاملات ہیں تو اس پہ یہ بڑے بطریقے احسن جو ہے وہ یہاں پہ لوگ تشریف لارہے ہیں اور اپنے مسائل جو ہے وہ بتا رہے ہیں اور ہم جو ہے وہ تمام پٹواری سے لے کے آپ سارے کولیکٹر تک سبڈوینل کولیکٹر تک جو ہے وہ ہم سارے لوگ یہاں پہ ایک چھتے لے بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ حکومت پنجاب کا ایک بہت اچھا قداب ہے اور اس سے بڑا ریلیف مل رہا آپ لوگوں سے بھی جائے ہو ضرور پوچھئے ہیں جی بلکل اسسٹن کبیشن آر بان راہ قرم شہزاد بٹی کا کہنا ہے کہ تمام طرف اسویل جو ہم شہریوں کے جو کام ہیں ان کے لیے ہم بر ہوئے کار لیں گے جی